بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ تمکلتو للحیر لذی لا يموت ملحمل اللہ اللہ لم يتقض بلدن ولم يكن لہو شریف فی الملک ولم يكن لہو ولیا من الظل مکبر و تکبیر اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم محمد الصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین اللہ ذی ارسل رو بالحق بشير وغیرہ داوئین اللہ وآلہ وآلہ وسرع جمعونیرہ مولانا ومختدانا وسیدنا وحالینا بلقاص محمد اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم وہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المذنون اللہم صلی اللہ محمد والی محمد اللہم صلی اللہ محمد والی محمد بابل مبارک باد ہیں وہ لوگ کے جو اس شریف موسم میں د iphone محبت اہل بیت کا ثبوت دیتے دے اسمن کریلicoشیر لائیں اللہ ہینے بいたشاہباد رکھے ایک تسجئیئے بڑھ ایسی اللہ محمد کے ساتھ اے شادر اب من عزتیں انہیں اپنے ٹھہراؤ ان سے ایک سوال کیا تھا اور تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ اس وقت کا منظر ہے کہ جب قیامت کے دن اپنے نام عمال کی بنیاد پر کچھ لوگ جنت کے مستحق قرار پائیں گے جنہیں جہنم میں پھیکا جانا ہے وہ تو جہنم میں پھیکے جا چکے ہوں گے لیکن وہ لوگ کے جو اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دے رہے ہوں گے وہ جنت کی جانے چلیں گے تو ایسے میں قدرت کی آواز آئے گی انہیں ٹھہراؤ ان سے ایک سوال کیا جانا ہے ان کو مسئول بنانا ہے اب اگر کسی بندے کی بات ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ شاید وہ پہلے وہ سوال کرنا بھول گیا ہے اس لیے وہ یہ سوال کر رہا ہے یہ تو اللہ ہے کہ جس کے پاس کوئی بھولنے کا بھول چوک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اگر سوچا جائے کہ شاید یہ سوال کوئی ایسا ہے کہ جو ایڈیشنل سوال ہے کہ سارے سوال پوچھے جا چکے ہیں نماز کے بارے میں سوال کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا ہم سب بچ پنسی سنتے آئے ہیں کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں اور معصومین علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ان قبلت قبل ماں سے واہا ان ردت رد ماں سے واہا کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی سارے عامال قبول کر لیا جائیں گے اور اگر نماز ہی رت کر دی گئی تو باقی سارے عامال رت کر دیا جائیں گے تو یہ نماز کا سوال بھی پہلے کیا جا چکا ہے روزے کے بارے میں پوچھا جا چکا ہے حج کے بارے میں پوچھا جا چکا ہے جتنے عامال ہیں ان سب کے بارے میں سوال کیا جا چکا ہے اور سب کے تشرفی بخ جواب دینے کے بعد لوگ اپنے آپ کو جنت کا مستحیم قرار پا رہے ہیں تو پھر یہ کیا کوئی اڈیشنل سوال ہے ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ذاتی سوال کرنا ہو تو پھر اس کو اسی پیرائے میں ہونا چاہیے لیکن اکثر و بیشتر جب ہمارے طلبہ انتحان دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں اوپر ہی لکھا ہوتا ہے کہ ایک سوال جس کا نشان یہ ہے یہ لازمی ہے یہ کرنا ضروری ہے اگر وہ نہیں کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ بقیہ سوال اگر آپ نے کیے ہیں تو اس کے نمبر آپ کو اس میں رتو بدل ہو سکتی ہے کہ دوسرے کے بجائے تیسہ سوال آپ کرنے ہو اس میں سے چھے میں سے آپ نے چار کرنے ہیں لیکن ایک سوال جس کے بارے میں منتہین نے یہ کہہ دیا کہ یہ لازمی ہے اس کا سوال کا جواب دینا ضروری ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسا ہو کہ اس سوال کو ایڈیشنل کے طور پر اور لازمی طور پر کہا گیا ہو تو یہ بات بھی سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ اللہ نے اپنا جو نظام متعین کر رکھا ہے اس میں ایڈیشنل اور اس کی بات کوئی نہیں ہے اس نے تمام عمال کو اپنے اپنے اس میں گنجائش پیدا کر کے یہ بتایا ہے کہ کونسی چیز اہم ہے اور کونسی چیز اہم نہیں ہے اور ہر ایک کا ایک طریقہ ہی ہے کہ مثال کے طور پر یہ سمجھ جائے کہ نماز اتنی اہم ہے لیکن یہی نماز ایک ایسی منظر میں پہنچ جاتی ہے کہ جہاں نماز حرام ہو جاتی ہے نماز واجب ہے فرض ہے لیکن یہ نماز حرام بھی ہو سکتی ہے کیسے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ بجلی کے کرنٹ سے قرید تر ہوتا جا رہا ہے اور اگر وہ اس کے قرید پہنچ گیا تو ہو سکتا ہے اس کی جان چلی جائے آپ نے کہا میں تو نماز پڑھ رہا ہوں میں اپنی نماز کو جاری رکھوں بچہ بھلے مر جائے نہیں آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ نماز کو ترک کرنے اس لیے اس وقت نماز پڑھنا آپ کے لئے حرام ہو جائے گا نماز اپنی جگہ پر اہم ہے لیکن اس کے جو پہلو ہیں وہ سب کے سامنے آیاں ہونے چاہیے روزہ ہے تو اس کے پہلو آیاں ہونے چاہیے یہ اگر کوئی پریش کرنے لگ جاتا ہے کہ نہیں اس زمانے میں بڑی سفتیاں تھیں اور دھوک میں لوگوں کو سفر کرنے پڑھتے تھے اور سفر کے عالم میں جو ہیں وہ اموٹ کی پیٹ کے گھر بیٹھے تو یہ لوگ سفر کرتے تھے اب تو آپ ائر کنڈیشن کاروں میں سفر کرتے ہیں آپ ائر کنڈیشن ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں اس لیے اب آپ کے اوپر جو نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ سفر میں اس کو ترک کر دیا جائے اس کو پسر کیسے کر دیا جائے تو جانے محترم موسم کی سختی یا گرمی کی وجہ سے نہیں اللہ نے اپنے نظام میں یہ بات مہیا کر دی ہے کہ میں جو کچھ کہوں اس کو من نوان تمہیں قبول کرنا اس میں کوئی آپ کو قیل اقال کی گنجائش نہیں دی گئی کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم نے یہ نتیجہ اس کر لیا ہے کہ ہم چونکہ موسم کی استددیلی کی وجہ سے اور سہولتوں کی وجہ سے تو اگر اس زمانے میں بھی اگر کسی کو آرام کے ذریعے سے سفر کرنا نصیب ہوتا تو وہ بھی اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے پسر ہوتی جیسے آج کل پسر ہیں تو یہ سارے وہ آمال ہیں جو بتائے گئے ہیں اب یہ بات تفصیل میں چلی جائے گی میں تو اپنے موضوع پر آجاؤں کیونکہ جب اللہ نے ایک سوال ایسا روک رکھا ہے کہ جب سب کچھ فیصلہ ہو جائے تو پھر اس فیصلے کے ساتھ جب اس سوال کو پوچھا جائے تو ان سوالوں کی اہمیت رہے یا ختم ہو جائے جتنی چیزیں پوچھی نہیں ہیں جتنی باتیں پوچھی نہیں ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں لیکن اگر اس سوال کو اس درجے کی اہمیت نہ دی جائے کہ وہ سوال ان تمام سوالوں پر ہا بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں یا تو وہ سب کامیاب ہو جائیں گے یا ناکام ہو جائیں گے صرف یہی ایک صورت رہ جاتی ہے اور اس کی مثال جیسے آپ اپنے روز برہ میں لیتے ہیں کہ آپ کے پاس تمام برقی آلات لگے ہوئے ہیں پنکھے بھی لگے ہیں کنڈیشن بھی لگا فریج بھی ہے ٹی وی بھی ہے سب کچھ ہے نہیں نہیں اپنی اپنی جگہ پر یہ سب لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ کوئی نہیں کام کر رہا ہے نہ بنکھے چل رہے ہیں نہ بلپ روکشن ہو رہے ہیں نہ فریج چل رہا ہے نہ ٹی وی چل رہا ہے تو اگر کوئی مجھے ایسا جاہل ہوگا تو وہ تو شاید نہ بتا پاہے لیکن اگر کوئی کراست ماہب ہوگا تو وہ گئے گا کہ ذرا دیکھئے مین سوچ اس کا آن ہے کے نہیں کنیکشن اس کا مین سوچ اس کا آن ہے کے نہیں اور اگر آپ نے نگاہ ڈالی اور آپ نے کہا ہاں مین تو بند ہے تو پھر یہ کام نہیں کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر سب درست ہیں لیکن جب آپ مین آن کریں گے تو یہ سارے آلات کارامت ہو جائیں گے نماز اپنی جگہ پر اہم روزہ اپنی جگہ پر اہم حج اپنی جگہ پر اہم زکاة اپنی جگہ پر اہم سارے عامال اپنی جگہ پر اہم لیکن وہ چیز جو اس سوال میں آنی ہے اس کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا یہ مین سوش کی طرح سے اس کو آن کر دو کہ تو نماز نماز ہو جائے گی روزہ روزہ ہو جائے گا حج اپنی جگہ پر اہم اللہ سوال ہے کیا تفصیل نہیں ہے قرآن میں تفصیل نہیں بتائی گئی کہ یہ سوال کیا ہوگا موقفہم انہوں مسعودون کہ کے اللہ نے یہ بات تو واضح کر دی یہ بتا دیا یہاں اس موقع پر ایک سوال کیا جائے گا اس موقع پر ایک سوال ہوگا لیکن وہ سوال کیا ہوگا یہ نہیں بتایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیلیبس اوپن کیے بغیر کسی کا امتحان لیا جائے نہیں سیلیبس تو ہونا چاہیے جب ہی تو امتحان ہو سکتا ہے معلوم ہونا چاہیے مجھے کیا پڑھنا ہے کیا تیاری کرنی ہے کیا تیاری کی جانی ہے اس کے ساتھ اس تیاری کے نتیجے میں ہم امتحان دینے جائیں گے اور اگر ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں تو ہمیں تو پھر امتحان دینے کا حق ہی نہیں ہم امتحان کے لیے الیجیبیل ہی نہیں ہوں گے اس لیے کہ ہم نے تو سیلیبس ہی نہیں دیکھا اور اگر کوئی سیلیبس نہیں دیتا ہے اور سیلیبس کے بغیر امتحان لیتا ہے تو ظاہر ایک وہ امتحان وہ ممتہین ظالم کہل آئے گا تو اللہ تو ظالم ہو نہیں سکتا اس نے تو کہ جس کو اس درجہ اہمیت حاصل ہے کہ جو میں نے ابھی آپ سے بیان کی تو وہ سوال کوئی اور نہیں ہے اس نے اللہ نے اسے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ قل لا عشلکم علیہ اجرم اللہ مودتہ بالنسلحہ ہم تم سے کوئی اور سوال نہیں کرتے سوائے اس کے کہ اجر رسالت کے طور پر مودتہ قربہ اختیار کرو قلوب پڑھے محمد و علیم ایک سوال ایک ہی سوال جو تمام عامال پر حاوی ہے تمام عامال پر حاوی ہے اس لئے کہ پیر نمبر کونین نے اپنی تیس سالہ حیاتِ طیبہ میں ہر کام قولاً اور فیلن کر کے بتایا معمولی معمولی باتوں کو تفصیل کے ساتھ بتایا اٹھنے بیٹھنے کے طریقے بتائے کھانے پینے کے طریقے بتائے سونے جارنے کے طریقے بتائے کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو رہ گئی ہو کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہی کہ جو رہ گئی ہے اب یہ اپنا مقدر ہے کہ امت مسلمہ کہتی نہیں بس ایک چیز ایسی تھی جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا تم تمہارا جو جی چاہے وہ تیہ کر لینا میں میری ہانک بند ہو اور پھر تم اختیدار کے بارے میں تمہارا جو جی چاہے تم کر لینا یہ ہماری امت مسلمہ کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ نہیں اللہ نے اسے مکمل دین قرار دیا ہے مکمل دین قرار دیا ہے اور جب اس نے پیغمبر کونین کے ذریعے سے حیاتِ طیبہ میں اس سارے ساری باتیں تعلیم فرما دیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بات کو چھوڑ دیا ہو یہ ایک الگ بحث ہے یہاں وہ سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ تم عجرِ رسالت ادا کرو عجرِ رسالت کیا ہے کارِ رسالت کا عجر کارِ رسالت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ سب آپ کی نگاہ میں ہیں کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے انجام دیا یا تمہیں حکم دیا وہ سب کارِ رسالت ہیں اور اس کارِ رسالت کا عجر تمہیں ادا کرنا ہے ادا کرنا ہے اس لیے اب جتنی اور چیزیں ہیں وہ سب فرض کے اس میں آتی ہیں نماز فرض روزہ فرض زکاة فرض جہاد فرض جتنی چیزیں ہیں یہ سب فرض ہیں تو پھر یہ کیا ہے یہ عجرِ رسالت کیا ہے عجرِ رسالت فرض نہیں ہے بلکہ فرض ہے فرض نہیں ہے فرض ہے یہ اور فرض کی ادایگی میں کبھی کوتا ہی ہو سکتی ہے لیکن فرض ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے کسی بھی طریقے سے اگر ابھی نہیں ہو سکا تو تھوڑی دیر کے بعد جس سے آپ نے قرض لیا ہے جس سے قرض لیا ہے وہ آپ کو محلت دے سکتا ہے کہ آپ اس محلت کا استعمال کر کے اس کا قرض جس مدت کے اندر اس نے کہا ہے اس متعینہ مدت کے اندر ادا کر دیں لیکن ادا ضرور کرنا ہے یہاں تک کہا گیا کہ اگر قرض لیا ہے اور آپ مر گئے تو توی قرض آپ کے اوپر باقی رہے گا باقی رہے گا آپ کی اولاد کو ادا کرنا پڑے گا آپ کے وارثوں کو ادا کرنا پڑے گا کیوں اس لیے قرض لیا تھا اس لیے اکثر دیکھا ہوگا کہ میت جب جنازہ گاہ میں ہوتی ہے اور نماز کے بعد بڑا سا اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی صاحب کا کچھ لین دین ہو کوئی قرض ہو ان کے اوپر تو ہم تیار ہیں وہ آگے ہم سے بتائیں تو اگر انہیں نے ہمیں نہیں بتایا تو ہم اسے ادا کر دیں گے تو قرض کی اہمیت اتنی ہے اور اس کی مدت متعین ہے اور وہ مدت یہ ہے کہ آپ کی آنکھ جب تک بند ہو جائے اس سے پہلے پہلے یہ قرض آپ کا ادا ہو جائے اگر آپ کا یہ قرض ادا ہو گیا تو پھر آپ اس سے سبک دو شعبے ورنہ قرض آپ کے اوپر باقی رہے گا اور جتنا کار رسالت کا آپ نے استعمال کیا ہے وہ سب حرام ہو جائے گا سب حرام ہو جائے گا جو نمازیں پڑھیں وہ ضائع چلی جائیں گی جو روزہ رکھا وہ بھی ضائع چلا جائے گا جو حج کیا وہ بھی بیکار ہو جائے گا کیوں؟ اس لئے کہ عجر رسالت کو ادا کیے بغیر آپ نے یہ عمال انجام دیئے ہیں کیونکہ قرض جب تک ادا نہیں ہوگا اس وقت تک ان چیزوں کی جو صحیح معنی میں افادیت ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی درود پڑھیں محمد اللہ اللہ صلی اللہ 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 اب جو اس بات کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے اور اپنے اپنے طور سے بحث کرنے والے بحث کرتے ہیں سیدہ ابوالعالی مہدودی صاحب نے اپنے تقریم میں اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ آیت تو مکی ہے تو مکے میں تو والے رسول کا کوئی شماری نہیں تھا اس لئے کہ شادی ہی جنب علی و فاطمہ کی مدینے میں ہوئی تو یہ مکی آیت کا اطلاق جو لوگ کرتے ہیں وہ کم پہم ہیں اس لئے کہ یہ اس کا اطلاق آل محمد پر وہ ہی نہیں سکتا اس لئے کہ یہ آیت مکی ہے بس اس کے ذریعے سے اپنی جان چھوڑا لی جائے اب ان سے کو یہ پوچھے کہ جو مکی آیات ہیں اور جو مدنی آیات ہیں اس میں جہاں جہاں احکامات ہیں اس میں اُت پر عمل کرتے ہوئے کیا آپ اس بات کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ مکے میں تھی ہے یا مدینے میں نازل ہوئی ہے اگر آپ عامال میں یہ کرتے ہو تو پھر آپ حق بجانی ہوئے ہیں لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ عمل کا معاملہ یہ ہے چاہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہو چاہے مدینے میں نازل ہوئی ہو جب آپ اس کو اس فریضے کو عدا کرتے ہیں تو پھر جب یہ سوچیں بغیر استعمال کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ یہ مکے میں تھی یہ نازل ہوئی تھی یا مدینے میں نازل ہوئی تھی تو پھر اس بارے میں آپ اس احتیاط کے اندر کیسے جا رہے ہیں اس لیکے آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس مطمئے نظر کو کسی طریقے سے پیش نہ کیا جائے اللہ کے رسول نے تو اس بارے میں دنیا کو واضح طور پر آگاہ کر دیا تھا اس لیکے جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ اور نہیں کہا تھا یہ کہا تھا دیکھو میں تم میں دو گرہ بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت اور اہل ویر اور یہ کہہ کے خامورت نہیں ہو گئتے اس کے بعد اشارت فرمائے تھا دیکھو اگر تم اسے تمسو پر رکھو گے تو کبھی میرے بعد گمرانی ہو گئے اور پھر اس کے بعد جو جملہ اشارت فرمائے تھا اس کے اس کے ذریعے سے ایک تاریخ ہتم ہونی مجھے یہ دونوں آپ اس میں جدہ نہیں ہوں گے جب تک پھر حوز ایک حوثر پر تم مجھ سے ملا پا کبھی جدہ نہیں اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہ منظر سامنے تھا کہ دیکھو اس حد تک بھی جدہ نہیں ممکن نہیں یہ کہ سر قلم ہو جائے گا نو کے نیزہ پر بلند ہو جائے گا لیکن تلاوت کلام مجید باقی رہے گی اور کلام مجید سے ان کا تمسک اس طریقے سے رہے گا یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے لوگوں نے دیکھا کہ کھوٹے کے بازار میں ایک سر ہے جو نو کے نیزہ پر کلام مجید کی تلاوت کر رہا ہے صحابی رسول ہیں جناب زید ابن ارخم وہ اپنے بام پہ بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ جیسے قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی لہجہ رسول میں تو لہجہ رسول میں قرآن پڑھ رہا ہے حیرت میں مبتلا ہوئے جلد جلدی اپنا قرآن بند ہوئے بام پر سے نیچے آئے دیکھا تو گلیوں میں اشتہام ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا معاملہ ہے اچانک دیکھا کہ سر سے جو نو کے نیزہ پر ہے تلاوت کلام مجید کی آواز آ رہیں گے قریب گئے پہچانے کی گریش کر رہے ہیں خاک و خون مبتلا وہ سر پہچانا نہیں جا رہا ہے جب اور آتھلے پہ نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ کچھ بے کجاوہ اونٹوں پر رسن بستہ بیویاں بیٹی ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ایک بیوی سے آگے پڑھ کے پوچھا بیویو تو کون ہو بیویو تم کون ہو اور تمہیں کیوں قید کیا گیا ہے آنکھ کے اشارے سے انگلی کے اشارے سے جواب دیا ہم سے بات نہ کرو ہمارا سالار آگے جا رہا ہے ہمارا سالار آگے ہے جب اشارے کو دیکھا تو دیکھا ایک نحیف اللہ غر ہاتھوں میں ہتکڑیاں بیڑیاں خاردار توف پہنے ہوئے آگے آگے جا رہا ہے آہستہ آہستہ جا رہا ہے دوڑ کے قریب آئے آکے پوچھا ایوال اسیر السلام علیک جواب دیعو علیک السلام یا صاحب الرسول اے رسول کے صحابی تم پر بھی میرا سلام ہو تم پر بھی میرا سلام ہو حیرت ہوئی پوچھا کہ تم کون ہو پوچھا تم کون ہو یہ تمہیں کیوں قید کیا گیا ہے کہا تم نے مجھے پہچانا دی تم نے مجھے پہچانا نہیں میں میں علی بن الحسین میں علی بن الحسین ہوں کہا کون حسین کہا حسین ابن علی بن عبی طالب زید بن عرقم گیتے میں زمین پہ بیٹھ گیا یہ قیدی مجھ سے کیا گئے رہا کہا ذرا آنکھیں پیچی رکھو جو ہونٹوں پر صغار دیدیاں ہیں وہ کوئی اور نہیں ہیں یہ رسول زادیاں ہیں ہمارا گھر اجاڑ دیا گیا ہمارا گلشن تاراج کر دیا گیا عرباب عذاب بس ایک جملے کی جازت اور دے دیجئے کسی نے اسی سفر میں امام زین العبدین سے پوچھا امام زین العبدین سے کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا صلوب کیا کہ تمہیں قید کر کے اس عالم میں لے آئے تو چھکے ہوئے سر کو اٹھا کے پوچھا کہ شیخ تُو نے قرآن پڑھا ہے کہاں قرآن تو پڑھا ہے کہاں قرآن میں یہ آیت بھی تُو نے پڑھی ہے کہ جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہاں اللہ عصدکم علیہ اجناً اللہ ممتت فی القربا کہاں یہ بھی تو پڑھی ہے لیکن اس کا تعلق تو آل رسول سے ہے کاتون نہیں پہچانتا ہم آل رسول ہیں جو نوک نیزہ پہ سر پلند ہے یہ اس کا سر ہے کہ جو رسول کی زمان چیوز چیوز کے بڑا ہوا تھا اور یہ بیدیاں جو ناقوں پر سوار رسن بستا ہیں یہ کوئی اور نہیں یہ رسول ذاتیاں ہیں وَسَيْعَلَمُ اللَّذِيَنَا ظَلَمْ رَيَّ مَنْقَلْبٍ وَيَنْقَلْبٍ فَاللَوَالِ وَاسْتَ مُحْمَدْ وَالِ مُحْمَدْ کا ہمارے ذکر قلیل کو قبول فرمائے عبردگار واسْتَ مُحْمَدْ وَالِ مُحْمَدْ کا مبانی مجلس کے گھر کو برکتوں سے بھر دے فَاللَوَالِ مُحْمَدْ وَالِ مُحْمَدْ ان کی تمام حاجاتِ شرعیوں کو پورا فرما دے فروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ وید کے حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما دے ہم سب کے گناہوں کو بفتے ہیں ہمیں گناہوں سے بجنے کی توفیہ خنایاں فروردگار ہمیں کوئی غم نہ ملے سوائے غم اہلِ وید کے فروردگار جو بیمار ہیں انہوں سب کو شفائی قامل آجدہ سوائی خاص ہو محمد وعالِ محمد جن جن لوگوں نے اپنی دعائیں میرے جن میں لگائیں ہوں سب کی دعاوں کو مستجاہ فرما دے فروردگار جمین مومین مومناک تو اپنے زمان میں رکھ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما جمینہ اسلام کو نشنا پر دے سوبر جمع اسلام کو بلند کر دے ہمارے مرحومین کے مقفرت فرما حضاستوں سے شعاد حضر صاحب کے تمام مرحومین کے مقفرت فرما فرما لحق محمد وعالم ہمارا فاتمہ ایمان پر فرما مرحومنگار ہمارے امام رمانہ قوم سے راضی فرما ان کے ضرور میں تعجیم فرما ربنا تقبل منہ انہا قانت السامنگلین ایک مرتبہ سورہ خمد اور تین مرتبہ سورہ خلاس پڑھ کے اپنے تمام مرحومین و جنہ سجاد کے درسات کے تمام مرحومین کے لئے